السلام علیکم students How are you all ? I hope you all are fine at your home May Allah protect you all Amin This student as you know It's your English Unit of Grade 1 یہ آپ کا English由 Unit cafe Grade 1 کا آپ نے اپنی English کی workbook open کرنی ہے Grade 1 کی اس سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافہ کی دعا رب زیدن علم ، اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما Oh my Lord increase my knowledge Amin Now open your workbook پیج نمبر سیونٹی تھری سو سوڑن فرس و فل آپ نے سب سے پہلے یہاں دیت اور دی اس کے بعد ہمارے پاس کومپریہنشن ون ہمارے پاس کومپریہنشن ون ہے پارس اوپ ایک بوک کے پارٹ کے بارے میں ہے دیکھیں فرس میں کیا ہے ہمارے پاس بیک کور موسنیف اس نے بوک لکھے آپ نے یہاں در آج کا محصم در آنی بہت جو ہے رہنی بہت سنی ہے آپ نے یہاں در آنی بہت سنی کے باتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ڈیش 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 کیا ہے یہاں لکھا ہے دیکھیں بروڈ وے آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے کیا بروڈ وے is the title of the shown above جو اوپر ہمیں show کیا ہوا ہے title name کیا ہے بروڈ وے وہ ہم نے یہاں لکھا ہے بروڈ وے then دیکھیں ہمارے پر second میں کیا ہے this book was written by اب دیکھیں یہ book کس نے لکھی ہے mean author مصنف اس کے کون ہے یہ دیکھیں نام یہاں لکھا ہے دیکھیں author کا name یہاں لکھا ہے شمالہ تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کے author کا name then third میں ہمارے پاس کیا ہے the lessons of this book are shown in the dash اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ table دیا ہے table of contents اب ہمیں table contents دیا ہے یہاں پہ دیکھیں lesson number, lesson name and paste number lesson number, lesson name ہے یہ اور یہ paste number ہیں اب دیکھیں نوڑنے ہم سے یہاں پہ third میں کیا پوچھا ہے the lesson of this book are shown in اب یہ table میں show کیا ہوا ہے یہ lesson کونسا ہے دیکھیں کس میں show کیا ہوا ہے table of contents اب انہوں نے بولا ہے کہ جہاں پہ lesson show کیا ہوا ہے وہ کیا ہے table of contents ہے تو ہم نے اس کا name لکھ دیا ہے table of contents میں show کیا ہے بھی صحیح then fourth میں کیا ہے the lesson called dash اب دیکھیں the lesson called dash can be found on page number 38 38 page پہ کونسا lesson found کیا جا سکتا ہے her garden her garden and his field then دیکھیں fourth میں ہم آپ پاس name کیا ہے her garden his field تو ہم نے اس کا name یہاں پہ show کر دیا ہے کہ page number 38 پہ یہاں table میں انہوں نے کیا show کیا ہوا ہے her garden his field then دیکھیں ہم سے اس کے بات کیا پوچھیں number 5 میں there are dash lessons in this book اب کیا پوچھ رہے ہیں اس book میں کتنے lessons ہیں یہ ہمیں بتانے ہیں کہ اس book میں کتنے lessons ہیں ok students ہم کہا سے بتائیں گے کہ اس book میں کتنے lessons ہیں 4 دیکھیں 1 2 3 4 یہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں table of content میں show کر دیا کتنے lessons ہیں 1 2 3 4 تو ہم نے یہاں پہ 4 لکھا ہے then دیکھیں number 6 میں کیا ہے if i want to learn about red car what place would i turn to کہہ رہا اگر میں red car کے بارے میں پڑھنا چاہوں تو میں کونسا page میرے کو کھوننا چاہوں میں کونسے page کو پڑھوں تو انہوں نے پیس نمبر یہاں پہ دیکھیں red car کونسے نمبر پہ ہے lesson number 2 ہے red car table content میں دیکھیں red car کونسے نمبر پہ ہے شاب باش page number 27 تو ہم نے یہاں پہ اسے کیا پتا ہے کہ page number 27 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں then number 7 پہ کیا ہے which is the first topic listed in the book sorry students which is the first topic listed in the book اب دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں کہ table content میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلا topic listed کونسا ہے مطلب کونسا list میں سب سے پہلا topic کونسا ہے دیکھیں table content اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا topic کیا ہے free in the forest اب دیکھیں ہم نے یہاں لید ہے free in the forest اس لجے ہی آپ کا page number 73 complete ہو سکا ہے امید ہے یہ آپ کو سمجھا کے ہوگا آپ نے اسی طرح neat and clean اپنا work کرنا ہے اپنا بہت صدق خیار رکھیں اللہ حافظ to all